نگرہ حکومت نگرہ حکومت ایلیکشن کمیشن کا اعلان خلاف آئین ہے قابل قبول نہیں پیپلز پارٹی رینما فیصل کریم سب بھی کہتے ہیں بلاول دکی کو ایلیکشن کمیشن کے اعلان پر تامزات سے آگاہ کر دیا پارٹی کی سینٹرل ایسپکیٹیو کمیٹی ایلیکشن کمیشن کے اعلان پر آئندہ کالاہی عمل طے کرے گی ایلیکشن کمیشن کو ایلیکشن کی ایک تاریخ خورشہ ڈیوب کا اعلان کرنا چاہیے تھا سی ای سی عوام میں جانے عدویہ سے رشیو سمیت مختلف آپشنز کو افور کرے گی چرچیل میں من کہتے ہیں تو وہ مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے عوام کو مہنگائی کے دخان سے صرف پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے سعید فنی بولے پیپلز پارٹی کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے انتخابات جلدہ جلدہ آئین کے مطاب رکھنے چاہیے دیر سے اعلان ہوا لیکن ہوا تو صحیح نون لیگ ایمکیو ایم جماعت اسلامی پاکستان اسطح کام پاکتی سمیت اکثر جماعتوں کی جوانت سے یہ شیڈیول کا خیر مقتب ہمیری جماعت اسلامی سراجل حق نے بول سے بات چیت میں کہا امید ہے کہ شفاق انتخابات ہوں گے نون لیگ کے رہنما حیسن اقبال نے کہا حلقہ بندیاں ضروری تھی الیکشن کے اعلان کا خیر مقتب کرتے ہیں رہنما امکیو ایم امین الحق نے بھی الیکشن کمیشن کے اعلان کا خیر مقتب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا فیصلہ فیض آباد دھرنا نظر سانی کے سماعت کے لے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین ہوتنی بینچ اٹھائی سکمبر کو سماعت کرے گا جسٹس امین مدین خان اور جسٹس ستر من اللہ بینچ میری شاہل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کے اس میں تحریک انصاف ایم ٹیو ایم کے خلاف اوبزرویشن دی تھی فیض آباد دھرنا فیصلے کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برطرفی کے ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا نیب ترمی میں آرڈیننس کا خاتمہ اعتصاب عدالتوں کو کیسز واپس موصول ہونا شروع یوسف رسا کے لانے کے خلاف فرنس میں کرپشن ریفرنس اور راجہ پرویس کے خلاف رینٹل پاور پلانٹ ریفرنس کا ریکارڈ سو منت کراچی کے اعتصاب عدالت کو پہلا کیس موصول کراچی سے شاہد خاقہ رباسی آسن حسین مصطفیٰ کمال سابق چیرمن سٹیل مل مہین آفتاب اور روح صدیقی کے کیس واپس بھیجتے ہیں اعتصاب عدالت نمبر دو اور تین کا سٹاپ آپ اسٹیوٹیو پر ملا نواز شریف کی واپسی اور الیکشن کی تیاری نون لی کا آلہ سطح کا اجلاس آج لندن میں ہوگا اچلاس میں اہم فیسٹو کا امکان اچلاس کے لئے مریم نواز لندن پہنچ رہے نواز شریف نے پارٹی میں بڑھتے اختلقات پنہو تسلے لیا نواز شریف کو عدالتی ریلیف نہ ملنے کی صورت میں دیگر آپشنز پر غور ہوگا استقبالی پروگرام میں تبدیل کا امکان شہباز شریف بڑے بھائی کو اہم معاملات پر نرم موقع رکھنے پر راست کریں کینیڈا میں خالصان تحریک اہامی دوسرے سے قرانمہ کا قتل سگتل سنگ گوف 1017 میں کینیڈا منتقل ہوئے تھے اقوام مزیدہ ہیڈ پورٹرز میں کینیڈے نزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے فریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی خوف کے ایجنسے ہمارے شہری کے قتل میں ملوث ہے حردیف سنگھ کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں بھارت قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے بھارت الزمات کو سنجیتی سے لے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے صدر ڈاکٹر آریف الوی کی شدید مصمت کہا سکرانمہ کے قتل نے بھارت کا اصل چہرہ بے نہ خاتم چین کی روس یوکرین کے شیدگی خاتمے کے لیے سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش یوکرین بہران پر چینی امن کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے چینی نائب صدر کا قومی متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب فلسطین کے عوام کے حقوق کے لیے ان کی حمائے جاری رکھنے کا اعلان کہا کیوبا کے دہشتگردی کے خلاف ایکشن کے عظم کو سراتے ہیں چین ایٹمی ہتیار کے پہلے استعمال کے اداس کو اصولی موقع پر قائد ہے جام شروع انڈیس آئی وے پر ٹرافک حاصل لکی شاہ صدر کے مقام پر تیز رفتار کوچ نے موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا سیون کے قریب ہنسری کمپنی میں کام کرنے والے دو مصدور جاموہاک موٹر وے پولیس نے مسافر کوچ کے تحقیل میں لے لیا ڈراور موقع سے پڑا شرع سود بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں افاہیں پھیلانے والوں کو گورنر اسٹیٹ بینک نے واضح جواب دے دیا صحافیز گفتگو میں کہا شرع سود پہلے ہی 22 فیصد مقرر ہے مہنگائی کمر علوار کم کیا جائے گا جماعت اسلامی کا مہنگائی کی اقلاف کشاور کے بعد لہور میں دھرنا گورنر ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں کارکنان کا احتجاج امیری جماعت اسلامی سراج اللہ خداف نے کہا اگر عوام سرک پر آ سکتے ہیں تو گورنر ہاؤس کے اندر بھی جا سکتے ہیں ہم کمرانوں نے اس ملک اور عوام کو یہ اخمال بنا لیا پچھتر سالوں سے اس ملک پر ڈاکوراج ہے خلام ابن خلام آج بھی ہمارے اوپر مسلت دھرنا کے تیسرے روز ہم اعلان کریں ورلڈ کپ کے لئے قومی سکوٹ کا اعلان آج ہوگا پی سی بی کے اجلاس میں مشاورت مکمل ٹیم کا حتمی اعلان چیف سیلیکٹر انز اماملہ کریں گے قومی فرکیٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ میں شرکت کے لئے ستائیس ستمبر کو بھارت کے لئے اڑان بھرے گی قومی ٹیم کا پہلا وارم اپ میچ 29 ستمبر کو نیو سلانڈ کے خلاف شروع ہوگا اور ورلڈ کپ سے قبل اچھی قبر پی سی بی میڈیکل پینل نے حالیس روڈ کو فٹ قرار دے دیا فاس پولر نے بولنگ پریکٹس شروع کر دی ورلڈ کپ کے لئے قومی سکوٹ کا حصہ ہوں گے فٹنس مسائل سے دو چار سٹارک باکستانی فاس پولر نصیم شاہ ورلڈ کپ سے باہر ذرائع کے مطابق فاس پولر نصیم شاہ کے جگہ حسن علی سکوٹ کا حصہ ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے